پرائم منسٹر پاکستان نے 26 ستمبر کو بولنا ہے یونائٹی نیشنل جنرل اسمبلی میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کو بہت ہی اگریسیو روبرسٹ ڈپلومیسی کرنی ہے جو پروفیشنل ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں جیسے نواز شریف صاحب نے دوہزار سولہ میں سر سے اتارنے کے لیے بیس پچیس لوگوں کو جن کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کشمیر کا جو کچھ آرٹیکلیٹ نہیں کر سکتے تھے یہ غالبا مشاہد حسین سعید کے علاوہ بہت ہی کم کوئی ایسا شخص تھا جسے کچھ پتا تھا کہ اس نے کیا بات کرنی ہے تو پاکستان کو منجے ہوئے سابق جو سفارتکار ہیں یہ میڈیا کے لوگ ہیں یہ بولنے والے جو لوگ ہیں انہیں دنیا کے کی کیپٹلز میں بھیجنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک انیبلنگ ایٹموسفیر پیدا کر سکیں پرائم منسٹر عمران خان کے جنرل اسمبلی کے جو خطاب ہے 26 ستمبر کا اس سے پہلے this is what i'm trying to say غالبا یہ ٹھیک طرح سے situation clear نہیں ہو رہی ہے اور پھر long term کیا strategy اس پہ بھی بات کریں گے ارشاد بھٹی صاحب دیگی ڈاک صاحب بھی understand کہ میں کیا کہا رہا ہاں ہاں بالکل ڈاک صاحب ایک طرف تو مودی دیکھیں امریکہ کا جوری پارٹنر چین کا پارٹنر روس سے چوتھا بڑا اسلاح لینے والا چوتھا بڑا سعودیہ کا پارٹنر باقی مسلمہ باقی سارا ہندو اطاب اکانڈ بھارت مسلمانوں کو ملک سے نکالو ہسٹری سے نکالو اور یہ آپ بالکل وقفے میں ٹھیک قطابے ری رائٹ کرنے ہیں آپ بالکل ہف وقفے میں وہ کمیٹی بنائی ہوئی ہے انہوں نے وہ وقفے میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ صرف یہ کشمیر تک مسئلہ نہیں رکے گا وہ ابھی لمبا ان کا ان کا نظام ہے دوسری طرف ہم کیا تھے آپ سوچیں کہ یہ ملک یتیم مسکین بیاثرہ ماظر چاہتا ہوں میں یعنی آج ہمارے ملک کا چالیس سال وہی حال رہا جو آج جرشد ملک کی ویڈیو کا حال ہے کوئی والی وارس ہی نہیں کہ یعنی کوئی والی وارس نہیں چیف جسٹس کو فرما رہے ہیں کہ کوئی والی وارس ہی نہیں ہے آپ سوچیں ہاؤس آف شریف سعودیہ قطر کے ساتھ ذاتی بزنس فرما رہے تھے کاروبار فرما رہے تھے نواز شیف بائیسیت وزیراعظم وزیر خارجہ جبل علی میں بیٹے کی ملازمت کر رہے تھے اور وزیر خارجہ خارجہ آسف دبائی الیکٹریکل مکینیکل کمپنی میں مزدور نمبر ہنر مر مزدور نمبر تین سو تین تھے اور دن میں آٹھ گھنٹے کام آفتے میں پانچ دن کام اور سال میں ایک بونس زرداری صاحب کی سارے کاروبار ساری جدادیں سارا کچھ سندھ کا دارل حکومت دبائی میں تھا اور کاروبار وہاں فرما رہے تھے محافظہ سی پیک پاکستان ویجنری کے خالق ایسن اقبال ساکھ ڈیجیٹل اکنومک پروجیکٹ پہ مدینہ کے گورنر کے مشیر تھے اور وزیر خارجہ خزانہ ویڈپٹی وزیر عظم عساق دار یو اے ای کے مشیر تھے اگر پاکستان کو الازیزیہ فلیکشپ ایون شیف فیلڈ سرے محل سوئی سیکونٹو جتنی امیت مل جاتی خدای قسم یہ حال نہ ہوتا پانچ سال میں پچاس مرتبہ زرداری صاحب دبائی گئے ہیں ایک مرتبہ کشمیر کے لیے بھی چلے جاتے تو آج وہ میڈل مودی نہ لے رہا ہوتا اور اسی طرح تیس مرتبہ نواز شیف صاحب دبائی گئے ہیں اسی طرح پانچ سال میں ایک عرب بیتالیس کروڑ کے ایک سو چونتیس غیر ملکی دورے زرداری صاحب نے کیے اسی طرح ایک عرب چوراسی کروڑ کے سو دورے نواز شیف صاحب نے کیے اور اگر یہ کسی بھی خود اگر یہ کرتے تو عالمی تنائی نہ ہوتی تین فکریں عالمی تنائی نہ ہوتی سعودیہ یوئی بیرین سے مودی کوئی وار نہ ملتے ترکی صرف ترکی ایران ہی ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے اگر ان کی نظر میں تھوڑی سی بھی کشمیر کی امیت ہوتی یہ فضل ریمان کو کشمیر کمیٹری کا چیئرمن بناتے ہمارا ملک کیا تھا یعنی جی ایش کیو پر حملہ چپ پی ایس بیس کامرہ پر حملہ چپ پی ایس بیس بڈ بیر پر حملہ چپ نیول بیس پر کراچی پر حملہ چپ واگہ ملٹری پریڈ پر حملہ چپ آئی ایس ای دفاتر پر حملہ چپ کنٹونمنٹس پر حملہ چپ اے پی سی سکول پر حملہ چپ اجیت ڈوول ڈرینگ روم میں مودی ڈرینگ روم میں صدر جنڈال مری میں یعنی خدا ممبئی اور کر کے رہے تھے نواز شیف صاحب ممبئی میں حامد دہشتگرد بھیجوا رہے ہیں پتھان کورٹ کی ایف یار ادھر آئی پتھان کورٹ کی ایف یار گزران والے میں درج کروا دی